اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اورنگز بیگ اور موجود ہوں اس وقت شاڑہ گاؤں میں یہ گاؤں زلہ سیالکونڈ کے قصبہ بڑیانہ کے پاس ہے اور اس گاؤں کی وجہ شورت یہ ہے کہ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک گندے پانی کا طلاب ہے جو میرے سامنے ہے اور لوگ دوت راہ سے یہاں نہانے کے لیے آتے ہیں اور ان کی خارش کی بیماری دور ہو جاتی ہے اس کے سازت اگر ان کے گٹیاں گوڑیاں دی بھی درد تو وہی جاندیریں دیئے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ لوگوں کا یقین ہے اور اسی لیے آج میں یہاں آیا ہوں ویڈیو ب ہے کیا واقعی گندہ پانی جو انا اس کا طاقتوار ہے کہ اس میں سے آپ کو شفاہ مل جاتی ہے میرے ساتھ رہیے جی ناظرین یہ ہے چراغ جلانے کی جگہ یہ وہ بیلڈنگ ہے جو دور سے لگتی ہے کہ جیسے یہ دربار ہے لیکن یہ دربار نہیں ہے اندر کبر کچھ نہیں ہے یہ ایک نمونے کے طور پر بیلڈنگ بنی ہے یہ ایریا جہاں پر وہ لوگ جو انا وہ دیئے جلاتے ہیں اور جو کچھ کسی کی منتے ہیں یا جو بھی طریقہ کا اس کے مطابق یہاں پر رسومات ادا کرتے ہیں جی یہ ہے ہے وہ طلاب جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بہت وسیع و عریض طلاب ہے اور یہ سکھوں کے دور کا یعنی انگریز دور کا بنا ہوا طلاب ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی سیڑیاں بھی ہیں ساتھ جو جن سے اتر کے نیچے لوگ جا کر نہاتے ہیں یہ سارا ایریا ابھی بھی موجود ہے پانی بہت گندہ ہے یہاں پر میں نے جو قریب دیکھا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس گندے پانی کے وجہ سے جو انا لوگوں کو شفاہ ملتی ہے اسلام علیکم جناب ساڑے ورڈے گال دا دے نے پی اسی جو سان سنتالی دے ماجرہ ہیں انڈیا دے بھی چھوئے تھے تیتے سکھانے دور سی سکھانے پینڈ سی تے او دن دے بابے جرے ننا بابا لکھنے ننا دے نا آئی ایوی زاد دے سکھ دے ٹھیک ہے تے لیکن یہ نا کو فیض ہے اپی ایک کلے ایتھرین دے یہاں ڈنگر چاہ دے اندرسان تے ایتھے ایتھے ایب بیندے اندرسان ٹھیک ہے تے داتری دے نال ہے یہاں یہ بھی سننے کو ملا کہ یہاں خواتین جو ہے نا وہ اپنی رفعہ حاجت کے لیے اس علاقے میں آیا کرتی تھی اس گاؤں کی خواتین پرانی بات ہے جب بابا یہاں پہ تھا بابا لکھن تو بابا نے ان کو منع کیا کہ آپ اس دربار یا اس قبرستان یا اس طلاب والی جگہ کے پاس اپنی رفعہ حاجت کے لیے مت آیا کریں دور جایا کریں لیکن خواتین جو ہے انہوں نے اس بات کو اگنور کیا اور ادھر ہی رہی ایک دن پہ بابا نے کہا کہ جناب جو بھی کہا ان کو اور وہ وہیں کی وہیں جانب وہ ڈیر ہو گئی یہ چیزیں وہاں سننے کو ملی آپ بھی سنیے لوگ کی پاہ رہو انہوں نے بی بی آن دی گیاں جان دی گیاں انہوں نے منع کی تا ابھی نہیں آنا جانا لیکن بی 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 آنے ہی موڑ دی گیاں بی آنے ہی تے بی بی آنے ہی تے جوڑ گیاں تے بابے اور ہی ظاہر ہو گئے پھر یہ بابے اور ہی سنڈے سے بی آنے ہی تے چلے گئے یہ سارا وہ دربار کہہ رہی ہے دربار تو نہیں ہم کہہ ساتے کیونکہ اس کے اندر نہ کبر ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک انہوں نے اس کی ایک چھوٹی سی ہمارسی بنا دی ہے جب ہم نے یہاں پہ پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر کبر نہیں ہے بلکہ جو بابا لکھن سنگھ تھا اس کو لکھن شاہ کہتے ہیں بیسیکلی وہ ایک سکھ تھا اور یہاں آکے وہ بیٹھا تھا اور جب یہاں وہ بیٹھا تو اس نے جو ہے نا وہ یہاں کچھ جب یہاں سے نکل گیا چلا گیا تو اس کی یہ جگہ ہے نا جہاں یہ رہتا تھا وہاں پر یہ تھوڑے سی ایک نشانی کے طور پر یہ چاردواری سی ایک دربار سا بنا دیا ہے لیکن یہ دربار نہیں ہے ناظرین یہ سارا ایریا طلاب کا ہے خواتین کے لیے انہوں نے انتظام کہا دیا یہ سارا جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ خواتین کے نہانے کا ایریا ہے تاکہ مردوں کی نظریں ان پر نہ پڑ سکیں یہاں ہر سال میلا لگتا ہے لیکن اس کے باوجود ہر ہفتہ یا ہر اتوار کو میلا لگتا ہے یہاں پر لوگ آتے ہیں بڑی بڑی دور سے سنا گیا کہ بڑی بڑی دور سے لوگ آتے ہیں اور یہاں آ کر وہ نہاتے ہیں اور جو بھی ان کی منتیں مرادیں ہیں جو بھی ان کا طریقہ کار اس کے مطابق یہاں پر اپنی سرگرمیاں سارا انجام دیتے ہیں آپ کیٹا ری بزرگ دا دے آس کے ہن دیا سارے تو پاکستان تا پہلا ایسے سارے سارے سیکھن ڈیسان تو جاں کوئی گجر آندے کارسان گجر بلادری جاں انسار یا کارسان سامن سکول ہے ھائی بھی سکھانا بار ہے اس در سکول ہے دوسرا دوسرے دسکو کےے حالے بھی کوئی چیزیں ہیں ایسے مجود ہیں ایسے مجود کاری چیزیں ہیں بلکل بلکل اپنڈ تے سینٹر کے چوپارہ ہیں وہ تے گجر بلادری لیں دیتے ہیں اسید کیم بھی سریعہ میں 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 کیا ہے میں نے ائبا ہے لیکن یہ کیوں کہے۔ ہم نے جانتے ہیں۔ میں نے ایک دو کو در بچانچ جانتے ہیں۔ اسید کیوں کہ وہ مات shaped کار ہے۔ تو اسے لوگردواروں کو پرانے کو مندل کھانے ہیں؟ نہیں, اسے کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا اسے تھے؟ کیا تھے کم میں اللہ علیہ وسروں گے؟ دواروں کے بعد میں ممال ہوا ہوسے، اسے دنیا اور چودہ چیز دی۔ کیونکہ یہ جنہاں ہیں؟ یہ جانتے ہیں؟ تو 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 تکنا دنیاں دی تی اے جرد طلاب اے دے بارے تجھے کی سنے آئے کے ایتھے شفاق کا دی مل دی ایتھے شفاق اے چیز دی مل دی اے پیجی دے کسی دے گوڑیاں جے دردان ہون تی او نان دینے جاں کے ہنو خارش وغیرہ پیئی ہوئے او نان دینے تی سات در توبیاں گاڑ دینے کے چھو مٹی دیں ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ایک تاریخی گاؤں رشاڑہ کے والے سے آپ کو بتایا اور جو لوگ زلہ سیالکور میں رہتے ہیں وہ یقیناً اس کو جانتے ہوں گے یہ رشاڑہ کیونکہ یہاں پر جو ہے نا وہ عرصہ دراز سے ایک سسٹم چلا رہا ہے کہ گندے پانی میں نہا کر شفاق طلب کرنی اللہ تعالی ہم صاحب کو ہدایت دے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ